بہت ہی زبردست سمارٹ اور سپیس سیونگ گیجٹس لکھے آئی ہوں آج میں آپ سب لوگوں کے لیے ویسے تو یہ گیجٹس لڑکیوں کے لیے ہیں لیکن لڑکے بھی دیکھ لیں اگر وہ اپنی بہنوں کے لیے یا اپنی میسیز کے لیے یا اپنی امیوں کے لیے انہیں پرچیس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ خواتین کے لیے تو یہ گیجٹس بہت زیادہ یوسفل ہونے والے ہیں ہی ایفرے بہن اسلام علیکم ویب سائٹ سے جس کا نام ہے ہمیزنگ ڈاٹ پی کے تو چلیں جس کو فٹا فٹ سے انبوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کے اندر کیا ہے اور جیسا میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا ویسی ہی ہیں پرادکٹس یا نہیں سب سے پہلے اس کے اندر سے نکلا ہے ایک تھینکیو کارڈ جو کہ ہمیزنگ کی طرف سے ریسیب ہوا ہے اوکی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس پارسل میں ٹوٹل کتنی پرادکٹس ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8 اچھا میں نے خود یہ پرادکٹس اوڈر کیا ہے اور میں خود بھول گئی ہوں کہ میں نے کون کون تھی پرادکٹ اوڈر کی تھی بکوز میں نے ایک ٹائم میں کافی زیادہ پارسلز اوڈر کی ہوتا ہے یہ سارے گیجٹس میں نے رمضان سے ایک ہفتہ پہلے اوڈر کیے تھے اور پہلے رمضان کا مجھے یہ پارسل ریسیب ہوا اور آج میں اس کی انبوکسنگ آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں اچھا یہ فرس پارسل ہے جس میں سے نکلا ہے فور گریڈ سپائس ریک اس سپائس ریک کو لگانے کے لیے آپ کو اپنے والز خراب نہیں کرنے پڑیں گے مطلب کوئی نٹ وغیرہ نہیں لگانا پڑے گا اسی کے ساتھ آپ کو دو سٹیکیبل ٹولز مل رہے ہیں جن کے ساتھ ایزیلی آپ کا یہ سپائس ریک آپ کی کچن کے وال پر چپک جائے گا آرام سے اس کے اندر آپ کو چار پوشنز مل رہے ہیں چار ڈیفرنٹ جارز ہیں چار سپونز ہیں مطلب آپ چار ڈیفرنٹ ٹائپ کے سپائسز اس کے اندرے ڈال سکتے ہو یہ ایزیلی باہر بھی آ جاتے ہیں جارز تاکہ آپ انہیں واش کرنا چاہو تو واش کر لو اس طرح سے اور اس کے علاوہ سٹیکرز بھی مل رہے ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی سپائسز میں ڈال دے ہو تو آپ آرام سے سٹیکر لگا لاؤ پر تاکہ آپ کو سامنے سے دیکھے پتا چل دائے کہ اس ریک میں کون کون سا سپائس آویلیبل ہے ٹھیک ہے سو اس ریک کو میں نے ہمیجنگ ڈاٹ پی کے سے آرڈر کیا تھا 1499 روپے میں اس کے علاوہ بھی وہاں پر آپ کو سپائسز ریک کی کافی ہیوج کلیکشن ملے گی تو چیک آؤٹ لازمی کر لینا ایک دفعہ اب چلتے ہیں جی سیکنڈ پارچل کی طرف اور اس پارچل کو کھولنے کے لیے میں بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوں بیکز اس میں میری فیوریٹ چیز ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو دیکھ کے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاش یہ چیز ہمارے پاس ہو تو بس یہ وہی چیز ہے جس کی میں نے تین چار سال سے خواہش کی تھی کہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے بیکز میں نے اس کو انگریزوں کے ویڈیوز میں اتنا دیکھا اور آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ میرا love at first sight ہے اور مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے تھا یہ ہے جی wall mounted food dispenser جس میں چھے portions available ہیں اس میں آپ اپنی grocery items رکھ سکتے ہو ایک portion میں ایک time میں 1 kg جو ہے نا وہ پورا آ جاتا ہے تو یہ پڑا وہ بھی پیارا لگے گا آپ کی space بھی بچ جائے گی آپ کو الگ الگ سے تھالے بنا کے رکھنے نہیں پڑیں گے جو کہ اکثر نکالتے ہوئے پھٹ جاتے ہیں انویس تو جو بھی چیز آپ کو چاہیے use کے لیے آپ نے اسی کے نیچے ایک باول ہے اس کو آپ نے grab کرنا ہے اور آپ نے اس dispenser کے نیچے رکھنا ہے جو آپ نے use کرنا ہے اور آپ نے اس کا button دبانا ہے اور وہ ساری item جو بھی آپ use کرنا چاہ رہے ہو وہ آپ کی باول کے اندر آ جائے گے اور آپ اس کو easily use کر سکتے ہو اور میرے کے حال سے یہ dispenser ہر kitchen میں ہونا بہت ضروری ہے جیسے spices rack بہت ضروری ہے ایسے ہی یہ dispenser بھی بہت ضروری ہے 4,2995 مجھے یہ rack ملا ہے تو میرے کہنے پر ایک بار try لازمی کیجئے گا اب چلتے ہیں جی پارسل ایمبر 3 کی طرف جو کہ ہے میڈیسن سٹوریج بیگ اچھا ہر گھر میں ایک دراز ایسا لازمی ہوتا ہے جو کہ چکا چک میڈیسنز کی ساتھ بھرا ہوتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر کبھی کوئی میڈیسن اس کے اندر سے نہیں ملی جتنا اس کے اندر رش ہوتا ہے دروازہ کھولتا ہی دل کرتا ہے پڑھا پڑھ سے واپس اس کو بند کر دو تو اسی دکھ سے میں نے سٹوریج بیگ کو آرڈر کیا تاکہ میں اپنی ساری میڈیسنز آج کل میرے مومہ کی طبیعت نہیں ٹھیک ان کو کٹنی میں سٹون ہو گیا ہے تو آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کیجئے گا کہ وہ جلدی سے صحت یاب ہو جائیں تو کافی ساری میڈیسنز ان کی ہیں جو کہ ٹائم پر کبھی بھی نہیں ملتی تو میں نے اسی وجہ سے یہ بیگ مگوایا تاکہ میں ساری میڈیسنز اس کے اندر رکھ سکوں اور ٹائم لی ان کو جو ہے نا وہ میڈیسنز دے سکوں تو یہ بڑا اچھا ہے اور کافی زیادہ سپیس ہے اس کے اندر ایون آپ اس کے اندر اپنی جیلری بھی رکھ سکتے ہو اب چلتے ہیں جی پارسل نیمبر فور کی طرف اس پارسل میں بڑا ہی کیوٹ اور ٹائم سیونگ گیجٹ ہے آئی ڈانٹ نو کہ یہ کیسا ہے بکوز ابھی آپ کے سامنے ہی میں اس کو اوپن کر رہی ہوں اور فورٹس ٹائم ہی دیکھ رہی ہوں یہ ایک گیجٹ ہے جو کہ بلکل کبرڈ کی طرح دیکھتا ہے اور یہ بہت ہی کیوٹ ہے اس کو یوز کس لیے کرنا ہے مطلب جیسے ہوتا ہے نا اکثر آپ کا کوئی ڈینر سیٹ ہوتا ہے جو کہ آپ نے صرف تب نکالنا ہوتا ہے جب آپ نے مہمانوں کو سرونگ کرنی ہوتی ہے اور سرونگ کرنے کے بعد آپ اس ڈینر سیٹ کو واش کر کے سائیڈے پر رکھ دیتے ہو سوکنے کے لیے اور پھر جب وہ سوکتا ہے پھر آپ اس کو واپس رکھ دیو اور اس سوکنے کے دوران میں وہ دوبارہ سے ڈسٹ پکڑ لیتا ہے اور گندہ ہو جاتا ہے اور نیکس ٹائم ہی اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے اس کو واش کرنا پڑتا ہے تو یہ ریک بڑا زبردست ہے آپ نے برطن واش کیے وہ اپنا نیا والا ڈینر سیٹ جو کہ آپ نے اتنا مہنگا لیا تھا اور آپ نے اس کو اس کے اندر رکھ دیا اس کے آپ نے جو ڈورز ہیں وہ بند کر دیا تاکہ اس کو کوئی ڈسٹ وغیرہ نہ لگے آرام سے یہ ڈرائی ہوتا رہے گا جو بھی پانی اس کے اندر سے نکلے گا وہ اس کے نیچے ایک ریک ہے اس کے اندر سٹور ہوتا رہے گا جب یہ ڈینر سیٹ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں پھر آپ اس کو اٹھائیں اور اس کے بوکس میں یا جہاں بھی آپ نے اس کو سٹور کیا ہوا تھا وہاں پہ اس کو رکھ دیں اور جی اس ٹو لیئر ڈش ریک کی پرائز ہے 10,999 روپے مطلب 11,000 روپے کا مجھے یہ ملا ہے اور یہ واقعی ورٹس بائنگ ہے اب چلتے ہیں جی پارسل نمبر 5 کی طرف اور اس پارسل میں بہت ہی زبردست آئل سپری بوٹل ہے اس بوٹل کی بہت سکت ضرورت تھی مجھے بھی کاؤز رمضان ہے اور رمضان میں آپ کو بتا ہے افتارے میں کافی آئلی چیزیں بنتی ہیں جیسا کہ سموسے پکوڑے فرائز شامی کٹلس یہ وہ تو سب کو دے کے نہیں رہا جاتا سو میں ڈائیٹ پہ ہوں اور میں اتنا زیادہ آئل نہیں کھا سکتی تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے لئے الگ سے کم سے کم آئل میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ فرائے کر دوں جو بھی چیز میں کھانا چاہ رہی ہوں اور میری مدر کو بھی ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ انہیں بہت زیادہ آئل نہیں کھانا تو پھر میں کوشش کرتی ہوں ان کے لئے بھی کم سے کم آئل میں اگر ان کا دل کر رہا ہے مینویل وارٹر پمپ اچھا اس پمپ کی بھی مجھے بہت سکت ضرورت ہے بکوز ہمارے پاس ڈسپینسر ہے گھر میں لیکن اس کے اندر ہم نے دوسری والی بوٹل لگائی ہوتی ہے پانی کی جو کہ ہم سب لوگ گھر میں یوز کرتے ہیں ماما کو ڈاکٹر نے منع کی بوٹل لگانے ہوتی ہے جس کے لئے الگ سے ایک اور ڈسپینسر لینا تو افورڈبل نہیں ہے تو اس لئے پھر میں نے روپے کا یہ پمپ مجھے ملا ہے اب چلتے ہیں پارسل ایمبر سیون کی طرف اور ہمارے سیکنڈ لاسٹ پارسل کی طرف جو کہ ہیں جی ڈراؤ ارگنائزر یہ پیک او فور ہیں مطبع آپ کو اس میں چار ارگنائزر ملیں گے جو کہ ڈیفرنٹ شیپس میں ہیں اور آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے سپیشلی لڑکیوں کے لیے کیونکہ لڑکیوں کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں سو یہاں پر آپ اس کو اس طرح سے اوپن کرو گے فولڈے بل ہوتے ہیں یہ بیک پر زیپ لگی ہوتی ہے آرام سے اس کو بند کر رہے اور یہ بالکل سیٹ ہے آپ اس کو اپنے ڈراؤز میں یا پھر آپ اس کو اپنی کبرڈ میں کہیں بھی بھی رکھنا چاہتے اور رکھ لو ایک ٹائم میں اس میں کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پوری آ جاتی ہیں اچھا ان کو میں نے آرڈر کیوں کیا تھا اس وجہ سے بیکاوز میری کافی زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈراؤ میں الٹ پلٹ ہوکے پڑی رہتی ہیں اور ٹائم پہ نہیں ملتی تو آئے تھوڈ کہ یہ میرے کافی زیادہ کام آئے گا کچھ میں نے ایک نیو وینیٹی آرڈر کی تھی تو میں اس وینیٹی کے اندر ان کو رکھوں گے اور ان کے اندر آرام سے میری چیزیں پوری آ جائیں گی سپیچلی میرے جو یہ دوپٹے ہیں جو کہ ٹائم پر کبھی بھی نہیں ملتے بیکاوز میں جو ہے نا وہ تھری پیس ٹوٹ نہیں پہنتی میں زیادہ تر ٹو پیس پہنتی ہوں تو مجھے یہی والے دوپٹے ساتھ لینے ہوتے ہیں تو پھر جب ضرورت پڑھنے پر مجھے چاہیے ہوتے ہیں اور یہ نہیں ملتے ہیں تو پھر مجھے بہت گساتا ہے میرا دل کرتا ہے میں ان کو آگ لگا دوں کہ جب چاہیے ہیں تب ملے نہیں ہیں تو اب کیا کروں میں ان کا سو یہ ریک بڑا جو ہے نا وہ فائدہ مند رہا ہے میرے لئے کہ میں اس کے اندر آرام سے ان دوپٹوں کو رکھوں گی اور آرام سے مجھے اوپر سے ہی نظر آ جائے گا کہ مجھے ابھی کون سا والا دوپٹہ یوز کرنا ہے اور جو باقی کے تین چھوٹے والے اورگنائزرز ہیں ان کو میں اپنی نیو والی وینیٹی میں رکھوں گی اور ان کے اندر آرام سے میری میک اپ پروڈکٹ بھی آ جائیں گی جوڑی بھی آ جائے گی اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ یہ میری لئے سوٹے بل رہیں گے سو سترہ سو نینانوے روپے کے مجھے یہ چار آرگنائزرز ملے ہیں چلے سے اب ہم ہم ہمارے سب سے لاسٹ پارسل کے طرف چلتے ہیں جو کہ ہے جی فولڈیبل سٹوریج بیگ اچھا سٹوریج بیگ میں کافی ہیوج کلیکشن ہے تو آپ نے ایک بار وزیٹ لازمی کرنا ہے سو یہ اس طرح سے اوپن ہو جاتا ہے اس کے اندر کافی زیادہ سپیس ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اس طرح سے بورڈ ملے گا آپ اس کو اس کے اندر فٹ کرو گے تو یہ بالکل سیٹ ہو جائے گا اس باکس کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے فرنٹ پہ ہی ایک ٹرانسپیرنٹ شیٹ لگی ہوئی ہے جس کے ساتھ آپ کو ایزیلی سامنے سے نظر آ جاتا ہے کہ آپ نے اس والے ریک کے اندر کیا رکھا ہوا ہے اور آپ اس طرح کے چار پانچ ریک لے لو تو آرام سے آپ کی کبڑ میں کافی زیادہ آپ کے کبڑے جو ہیں نا وہ پورے آ جائیں گے جو کہ ہر ٹائم میس کیریٹ کیے ہوتے ہیں تو وہ والا سسٹم نہیں رہے گا سات سو نینا نوے روپے کا مجھے یہ سٹورج بیک ملا ہے ہمیزنگ ڈور پی کے پہ سارے پریمیم کوالیٹی کی پروڈکٹس اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو کسی سٹور سے یا کسی مارکٹ پلیس سے نہیں ملیں گی اور تو اور یہ آپ کو 15 دیز کی ایزی ریٹرن پولیسی بھی دے رہے ہیں مطلب 15 دن کے اندر اندر اگر آپ کو کچھ چیز پسند نہیں آتی تو آپ ریٹرن بھی کروا سکتے ہو اور ایک سینج بھی کروا سکتے ہو اور جی اپنی مزید تسلی کے لیے آپ ان کے سوچل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کی ریٹنگ اور کسٹومر کی پوزیٹیو ریوز بھی دیکھ سکتے ہو سو گائز فائنلی سب چیزوں کے انبوکسنگ ہو گئی ہے اور میں نے آپ کو یوز کر کے بھی دکھا دیا ہے کہ کس چیز کو کیسے یوز کرنا ہے اب آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ان سارے چیزوں میں سے سب سے زیادہ چیز آپ کو کونسی والی پسند آئی اور یہ ساری پروڈکٹس میں نے آرڈر کی ہیں ایک گوگل ویبسائٹ سے جس کا نام ہے ہومیزنگ.PK اس ویبسائٹ کا لنک آپ کو نہیں چا دسکرپشن بکس میں مل جائے گا جہاں پر آپ کو ان پروڈکٹس کے علاوہ بہت ساری اور پروڈکٹس ملیں گی جیسے کہ ہوم ایکسیسری ہیں کچھن ایکسیسری ہیں اس کے علاوہ بے بی بی پروڈکٹس ہیں یا ارگینائزر ہیں یا پھر ڈیکوڑ ہیں بہت کچھ آپ کا مہا پر میرے گا اور مزہ آتا ہے جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ کتنی ساری چیزیں مل رہے ہیں نہ چاہتے بھی آپ کچھ نہ کچھ مہگا لیتے ہو تو لنک مینچن کر دیں میں ڈسکرپشن بکس میں بڑھ چیک آؤٹ لازمی کر دی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب پر دیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے دعا میں یاد رکھی ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک لیے نافیز